اسلام علیکم ایریون میرا نام محمد اسمان ہے میں نے پچھلے سال یوٹی پشاور سے ایلیٹرکل انجنیرنگ میں گریشوشن کی ہے اور ابھی میں ایلیٹرکل انجنیر کام کر رہا ہوں ریسنٹلی میں نے سیسکو اکیڈمی یوٹی پشاور سے اپنا سیسنے کا کورس کمکلیٹ کیا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنا ایکسپیرینس آف رومتے ساتھ شیئر کریں تو جب میں نے سیسکو اکیڈمی جوائن کی تو میں نے نیٹورکنگ کا انٹروڈکٹری کورس اٹھایا اس وقت مجھے اتنا ایڈیا نہیں تھا کہ نیٹورکنگ کی فیل کیا ہوتی ہے اس سے ریلیٹر آگے کیا ہوتا ہے سائبر سیکیورٹی کلاوٹ کیا ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے میں یہ کورس میرا آگے بڑھتا گیا میرا پرسنل انٹرسٹیس فیڈ میں پہنچ بڑھ گیا اس کی ملٹیپل وجوہات یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ جو کورس کے انسٹرکٹر ہیں احسان صاحب ان کا پرسنل ایک انٹرسٹ ہے اس ویلڈ کے ساتھ تو وہ اسی انٹرسٹ کے ساتھ پڑھاتے ہیں انڈیپٹ جا کے پڑھاتے ہیں سیکنڈلی جو سسکو کا اپنا کورس اور کریکلم ہے وہ وہ ڈائنیمک اور انٹرسٹنگ ہے اس میں کنسپٹ بھی ہے اس میں اپنیمیٹیشن بھی ہے لیبس ہیں ویڈیوز ہیں انڈیمیشن ہیں پھر ان کا سیمیلیشن ساپوئیر ہے جس پہ آپ کوئی بھی اپنیمیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے کیمپس میسیسکو کی لیب ہے وہ فلی اکرپٹ ہے اس میں آپ کو باس جو راوٹر سویچز فائر وال ہر قسم کا اپنیٹر موجود ہے آپ کے پریکٹس کے لیے تو آپ ہینڈز آن ایکسپرینس کر سکتے ہو تو ان سب کی وجہ سے اس مہور کی وجہ سے جو ہے میرا اس ویلڈ میں ایکسپرینس پڑھا آہ پھر اس کے بعد میں میں نے ایکس کورس ختم ہوں کے بعد پھر میں نے نیٹ ورکنگ کے اگلے کورسز اٹھائے سیچنگ راوٹنگ اٹھائے انٹررائز نیٹ ورکنگ اٹھائے تو اس کے علاوہ پروگرامنگ کے بھی کورس اٹھائے اور جو ہے لینکس کا بھی اٹھائے تو ایز اول تو میرے لیے بہت ہی اچھا لرننگ ایکسپرینس تھا میری پروفیشنل لائف کے لیے تو ایک یہ کیا کہتے ہیں انٹرننگ پوائنٹ تھا اور جب میں گریجویٹ ہوا تو میرے پاس ایک ڈائریکشن تھی ایک میرا ویژن تھا کہ میں کس طرف جانا ہے کون سے فیلڈ میں جانا ہے کیا کرنا ہے تو اسی بیس پہ میں نے جو ہے نیٹ ورکنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جوب سرچ کی اور کچھ ہر سے بات جو ہے میں نے پاکستانی ایڈیوکیشن انڈیو سرچ نیٹ ورک اس کو جو ان کے ایزا ڈیٹا کوم انشنیجر تو اس اکیڈمی کے نالیج نے مجھے جوب سیکنگ میں اور جوب کے دوران مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا جوب کے دوران بھی جب آپ کا ایک فیلڈ سے ریلیٹر ریلیونٹ نالیج ہے اور انڈیپ نالیج ہے کنسپچولی اچھے نالیج ہے تو آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک انٹرسٹ کے ساتھ آپ وہ جوب کرتے ہو تو آپ کو مزاد ہے پھر کام کرنے ہوئے تو میرا تو آپ کو بھی یہ ریکمینڈیشن ہے اگر آپ الیکٹریکل کے کمپیٹر سسٹم کے کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ لازمی جو ہے سسکو ایڈمی جوائن کریں پورسز اٹھائیں تھوڑا ایکسپلور کریں اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کہ یہ فیلڈ کیا ہیں نیٹ ورکنگ کیا ہے اس میں مارکیٹ میں کیا جابز ہیں کیا پروسپیکٹس ہیں اس فیلڈ میں کیونکہ یہ سارے کورسز جو ہیں وہ سکل اورینٹڈ ہیں ہم جو اپنی انٹرسٹی میں کورسز پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں سائنس اورینٹڈ تو یہ سکل اورینٹڈ انڈسٹری اورینٹڈ کورسز ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو بڑا ایک جو ہے نا گریجویشن سے پہلی آپ کو ایک نو ہاب ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کیا انڈسٹری میں کیا جابز ہیں کیا ایڈیاز ہیں کی گئے تو آپ بہت اچھا ایکسپلور ہو جاتا ہے تو میرا تو یہی یہ پیغام ہے کہ آپ ایکسپلور کریں تاکہ جب آپ گریجویٹ ہوں تو آپ آپ کی باس یہ پریولیج ہو کہ آپ اپنی مرضی کی فیلڈ میں جائیں نہ کہ کوئی کمپنی جو ہے آپ کے لئے کریئر چوز کریں آپ نے پہلے سے کریئر میں سائٹ کیا اور اسی میں آپ ایکزیل کریں تو best of luck for your future اور میرے حوالے سے اگر کوئی بھی help چاہیے کوئی guidance چاہیے تو I'm always available. Thank you very much. Allah Hafiz